تو اس کے بعد آشورہ کی فرضیت تو ختم کر دی یعنی اب آشورہ کے جن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت اور اس کا استہباب برقرار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ آشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دی ایک سال کے گناہ معاف کر دی اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین وہ آشورہ کے جن روزہ رکھنے کا خصوصی اعتمام فرمایا کرتے ہیں دسی محاطم البتہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھتا لیکن وفاق سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ اکرام کو کہ آشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملالو ملالیا کرو یا تو نو تاریخ کا روزہ یا جارہ تاریخ کا اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ آشورہ کے جن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدینہ منبرہ میں اور وہ اس لئے رکھتے تھے کہ یہ آشورہ کی دن ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے روانہ ہوئے تھے اور فرعون کا رسکر آپ کے پیچھے کاقب میں لگا ہوا تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لٹکر کے سامنے سمندر آ گیا تو اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بڑے مایوس ہونے لگے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا رسکر ہے تو کہا انہا لمدرکون ہمیں تو دھڑ لیا گیا ہمیں تو پکڑ لیا گیا فرعون کا رسکر ہمارے پاس آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمایا ہر جز نہیں وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا کیونکہ فرعون کا لاؤ لسکر جو کچھ ہے اس کے ساتھ پاس سادھ و سامان دنیا کا سادھ و سامان ہے میرے ساتھ تو میرا پروندگار لیا گا یہ سارا لاؤ لسکر یہ سارا سادھ و سامان یہ سارے ہتیار یہ اللہ کے حکم کے آگے بے حقیقت اور ہیش کر ہیش ہیں مجھے پروندگار پر بروسہ ہے کہ وہ ہمیں سیہدین ہمیں ضرور ایسا راستہ دکھائے گا کہ جس کے ذریعے ہمیں فرعون کے لسکر سے نجات مل جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب سمندر بلکل پاس آگیا اللہ تعالی نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا آسا اس سمندر کے اوپر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آسا اپنا سمندر پر مارا تو وہاں دونوں طرف قرآن کریم فرماتا ہے وَقَانُ سَتَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ وہ سارے گریہ جو ہے اس میں بارہ راستے بن گئے اور ہر راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح اور بیچ میں سے پھلت راستہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لسکر کے لئے نکل آیا بارہ راستے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے اللہ تعالی نے ایک الگ راستے بیڑا کرے یہاں تک کہ پہار اُتر گئے پھر آنکہ رشکر آیا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اس نے کہا چلو ہم بھی سی بھی چلیں اپنے اِسْتر کو بھی ماں اتار دیا یہاں تک کہ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالی نے حکم دیا سمندر کو کہ مل جاؤ وہ مل گیا اور فیرعون غرق ہو گئے یہ واقعہ بھی دس مہارم کو پیٹھایا تھا آشورہ کے جن پیٹھایا تھا تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لئے آشورہ کے جن روزہ رکھا گیا تھا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان آشورہ کے صرف آشورہ کے جن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے تھے یہودی بھی رکھ رہے ہیں مسلمان بھی رکھ رہے ہیں حالانکہ یہ مشابہت کسی برے کام میں نہیں تھی عبادت میں تھی روزہ رکھنے میں تھی اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو واقعہ خود قرآن نے بیان فرمایا ہے اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمائی پیغمبر کے موجزے کے طور پر اس کی یادگار میں روزہ رکھا جا رہا ہے لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی جوارہ نہیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ مشابہت کی اچھی بات نہیں ہے لہذا یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے ملاو یا دوسرے دن ملاو نو یا جارہ تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پوری نہ ہو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت کتنی ناغوار کسی بھی چیز میں ان کی نقل اٹھارنا کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اتیار کرنا یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں اور یہاں یہ سمجھ لیے کہ اگر کوئی شب کوئی کام اس لیے کرے کہ تاکہ میں اس کام کے ذریعے غیر مسلم قوموں جیسا نظر آؤں یعنی وہ نقالی کرے اس لیے کرے تاکہ میں ان جیسا لگوں دیکھنے میں ان کی طرح بن جاؤں یہ تو ہے گناہ کبیرہ اور اسی تبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تو من تشبہ بے قومن فہو امن ہو جو شخص جان بوجھ کر دوسرے قوم کی شباہت اختیار کریں تو وہ انہی میں سے اللہ بچائے اتنا سب لفظ اتماع فرمایا پھر وہاں مہم سے تعلق ہیں تو اس کا بروس ہی ضائع ہو کیونکہ ان کو افضل سمجھ رہا ہے ان کو برتر سمجھ رہا ہے اور ان کی افضل اور برتر ہونے کے نتیجے میں ان جیسا بننا چاہتا ہے تو بھئی اگر ویسا بننا چاہتا ہے وہ بن جاؤ گا اللہ تعالیٰ نے تو راستے کھلے رکھتے ہیں ہر قسم کے دنیا کے ادل من تشبہ بے قومن فہو امن جہازہ ان کی مشابہت زیادہ کرنے یا ان جیسا لگنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو یہ گناہ کبیرہ مثلا ان جیسا لباس اس لیے پہنے انگریزوں کا لباس پہنے اس گرس پہنے تاچہ میں انگریزوں جیسا لگ رہا ہوں تو یہ گناہ کبیرہ ہے ناجائز ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی شخص کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان جیسا لگنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اپنے کسی عمل سے مشابہ مشابہت اس کو ہو رہی ہے تو وہ گناہ کبیرہ تو اس کو نہیں کہا جائے گا لیکن وہ سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں اسی لیے محرم کے ساتھ محرم کے تس روزے کے ساتھ اگر کوشف ستائلہ نو تاریخ یا گیار تاریخ کا روزہ نہ ملائے تو گناہ کبیرہ ان کو نہیں کہیں جو اس کو لیکن نا پسند ہے حضور عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ دس وے روزہ کے ساتھ یا تو نو کا بھی شامل کرے یا گیارہ کا بھی شامل کرے ہاں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور صرف دس تاریخ کا بھی رکھتے تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے گناہ نہیں کہیں گے اور پھر جملہ انشاءاللہ آشورہ تو حضیلت بھی آخر ہو جائے گے تو دو روزہ رکھنات جائے گا بہتر ہے اور اگر کوئی شخص تنہا آشورہ کا بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائز ہے اگر اس کے پسند دیدہ نہیں یہ تو ہیں وہ حضور نبی کریم صرف عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا فرمایا اور آشورہ جیسے تو پورا مہینہ محرم کا حرمت والا ہے چند مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی کو قتل و قتال کو جہاد کو بھی منع کیا گیا تھا وہ چار مہینے تھے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری مہینے کو حرمت دی ہے اور کہا ہے کہ پورے مہینے جس دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے تو وہ رمضان کی روزوں کے بعد سب سے رکھو دینک کے ایام ہیں یہ روزہ رکھنے کی لیکن آشورہ خاص طور پر یعنی دسمہ دن محرم کا یہ سارے محرم میں سب جیادہ افضل دن اس کے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے اور اس میں ایک اور بات بعض احادیث میں رسول کریم تلواتے میں اشارت فرمائی کہ محرم کی دس تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے نفتے میں کھانے پینے کے کھانے پینے میں نفتے میں خرچے میں مسعب سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو سارے سال اس کے روزی میں انشاءاللہ برکت رہے یہ بھی سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے لہٰذا آشورہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لئے کچھ بہتر کھانا بنانا یا بہتر کچھ معمول سے کچھ زیادہ ان کو خرچہ دے دینا یہ بھی حدیث کی روح سے مجیب برکت اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذرا غروری ہے یہ کام لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی یہ برکت حدیث میں بیان فرمائی جائے یہ بوجیب خیر و برکت کہ ذرا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ خرچہ زیادہ دے دیا جائے اپنے گھر والوں کو اور یہ ہے کہ ان کے لئے بہتر عام دنوں سے مقابلے میں زیادہ بہتر کھانے کا انتظام کر لیا جائے اتنی بات حدیث ہے جائے اب لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے بنا لیا جن کا نہ خوران کریم میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں کوئی ثبوت ہے مثلاً کھچڑا بنا کہ مہارم جس میں مہارم کو کھچڑا بنا اگر جس مہارم کو کھچڑا نہ بنا تو مہارم ہی نہیں آئے گویا جس کو لازم اور فرض اور واجب سمجھ لیا اس کی کوئی اصل نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کرام کی عمل میں نہ بزرگان دین کی تعامل میں یہ لوگوں نے ابھی طرف سے نکال لیا ہے اور ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث میں جن کی بنیاد نہ ہو لوگ اپنے طرف سے نکال لیں یہ اسی کو بیڈاٹ کہتے ہیں اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے سنت سمجھ لیا جائے تو اس سے پڑھ ہر سنے چلے ہاں اصل اتنی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے نفقے اور کھانے پینے کے معاملے میں عام جنہوں سے کچھ زیادہ توسط کیا بس اس حدیث تک اگر کوئی کرے تو وہ حدیث کے مطابعت ہے اس سے زیادہ کرنے دوسری ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مہارم اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سہادت ہوئی تھی میدانِ کربلا میں لوگ سمجھتے ہیں جو دس مہارم اس کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ بائی سے فضیلت ہے یہ خیال بھی غلط ہے جیسا میں نے حضرت حسین کی شہادت تو بہت بات میں ہوئی سرکار جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بھی تقریباً ستر سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی لیکن حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتِ طیبہ میں اس کی فضیلت پیان فرمائی اپنے زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ ہی پورا حرمت والا ہے اور پاک پاک سے دسویں دسویں تاریف آچورہ کا جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دن ہے لہذا اس میں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے تھا اور جو واقعات پیش آئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ وسلم کا سراؤں سے نجات پانا یہ بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا تو اس لیے اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شہید ہوئے تھے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی فضیلت میں یہ فضیلت بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نواسے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے چاہتے تھے اس کے لیے کوئی بھی دن منتخب فرمانے چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام بخشنے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے اس مقدس دن کا انتخاب فرمایا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے فضائل میں سے ایک فضیلت لہذا یہ سمجھنا کہ آچورہ اس بنا پر فضیلت کرتا ہے یہ غلط ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے فضیلت یہ ہے کہ آپ اس دن میں فعید ہوئے اور پھر بھائی اس سے تیسری بات یہ کہ اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیٹھائے ہیں کتنے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں حضرت ثاروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو خلیفہ راشد ان کو محراب کے اندر شہید کیا گیا خلیفہ آنے کے علم میں اور اس طرح سے وہ بھی محرم کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لئے محرم کا انتخاب فرمائے حضرت ثاروک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہید کیا گیا مظلوم طریقہ ظرظالمانہ طریقہ پر شہید کیا گیا اور نظر نے کتنے علمناک واقعات بھی شاہ اسی طرح گربرا کا واقعہ بھی بڑا علمناک اور حضرت حسین حضرت آنوں کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقہ سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کہ جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا علمیہ ہے علمناک واقعات ہیں لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے بر ماتم کرنے کا اور اس طرح سوگ منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گربان چاہ کرے اپنے سینہ پیتے اس کی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی تھی لَيْفَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوْ جو اپنے رخصاروں پر تماثے مارے اور گربان چاہ کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں وہم میں سے نہیں ہے یہ فرمانہ تاریخ پیتے ہیں اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں اس میں جو وسیعت فرمائی ہے اس وسیعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ممانات کی ہے کہ یہ بے سکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شعادت بڑا حظیم علمناک واقعہ ہے لیکن اس کے اوپر اس قسم سے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خنرکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں یہ بہت برا تردہ عمل ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علم اور صحابہ کرام مزیر اللہ تعالیٰ کے طریقے پر اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے سہمائش کی جا سکتی ہے گلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلق کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو باہمی خون ریزی کا ذریعہ بنانا اور آپ اس میں لڑائی جھگرے کا ذریعہ بنانا یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ایک دوسرے کے جان لینے لگیں اب سوچ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خون ریزی شروع نہ ہو جائیں تو یہ کسی طرح بھی مسلمان مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خون ریزی کا اتطاق کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں ہاں جو اپنا موقف ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرف عمل کے مطابق سمجھتے ہیں وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے دوسروں کو اس کی تبلیغ کا بھی حق آتے جائیں لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خون ریزی کا اتطاق ہوتا ہے یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے متعلق کرنی ہیں خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے رمضان کے بعد سب جارہ فضیلت کے روضے محرم کے روضے ہیں اور خاص طور سے آشورہ کا روضہ بہتر یہ ہے کہ نو یدہ سے دس اور گیارہ کر ملا کر رکھا جائے اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیے جائے اور اس کے علاوہ آشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے نفقے کا انجام کرنا یہ بھی آدیس صاحبیت ہے اس کے علاوہ جس نے باتیں لوگوں نے دھڑ رکھتی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صلی اللہ کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خورا ساتھ